موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ موسکان اور آج راگ بیری میں بات کریں گے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی روبیلہ چہرہ بڑی بڑی موچھیں پہلوان جیسا ہٹا کٹا شریر اور پیٹ پر ٹکا ہوا سرمنڈل یہ سب دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ اس شخص کا موسیقی سے کوئی ناتا ہوگا لیکن جب ان کے گلے سے سر نکلتے تھے تو ہر کوئی بس اس جادو میں ڈوب جاتا تھا جی ہاں ایسی معصومیت ایسا لوچ تینوں سبتکوں میں فرراتے سے دوڑتی ایسی میٹھی آواز کہ سننے والوں کی بس آہ نکل جائے پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی گائی کی اور ان کی شخصیت کو کوشش بھی کی جائے تو شبدوں میں سمیٹنا بے حد مشکل کام ہے سنگیت کے ایک ایسے سادھک ایک ایسے ودوان اور دگج گائک جن کا لوہا آنے والی پیڑیاں بھی صدیوں تک مانتی رہیں گی بڑے غلام علی خان صاحب خیال دھوپد تھمری سب کچھ گاتے تھے لیکن وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے تھمری کے لیے کا کروں سجنی آئے نہ بالم یاد پیا کی آئے پریم جوگن بن کے نینہ مورے ترس رہے کنکر مار جگائے ان میں سے کوئی نہ کوئی تھمری یقیناً آپ کے کانوں میں ضرور پڑی ہوگی بڑے غلام علی خان کی آواز میں یہ تھمریاں امر ہو چکی ہیں خان صاحب کی گائی تھمری کا کروں سجنی تو اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کا ایک آسان سا ورژن یشداز سے گبا کر فلم سوامی میں استعمال کیا گیا تھا کا کروں سجنی آئے نہ بالم میں جانتا ہوں بہت برا غیہ ہے میں نے چلیے بڑے غلام علی خان انگریزوں کے زمانے میں پنجاب پراند کے کسور میں پیدا ہوئے تھے جو اب پاکستان کا حصہ ہے تاریخ تھی دو اپریل انیس سو دو پتا علی بکش خان اس دور کے جانے مانے گائک تھے لہٰذا پانچ سال کی عمر سے تعلیم شروع ہو گئی سات سال کی عمر میں انہوں نے اپنے چاچا کالے خان سے سارنگی اور گانا دونوں سیکھنا شروع کر دیا استاد کالے خان بھی جانے مانے گائک تھے جانے مانے کمپوزر تھے خان صاحب نے پٹیالہ گھرانے کے استاد اختر حسین خان اور استاد آشق علی خان سے بھی سنگیت کی تعلیم لی اکیس سال کی عمر میں بڑے گلام علی خان بنارس آگئے بارہ ناسی سارنگی پر سنگت کرنے کے ساتھ انہوں نے چھوٹے موٹے فنکشنز میں سماروں میں گانا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ کولکتہ میں ان کا ایک بہت بڑا کنسٹ ہوا جس کے بعد انہیں بہت بڑی پہچان مل گئی تھی لوگ ان کے گلے کا جادو دیکھ اور سن چکے تھے انیس سو سینٹالیس کی بات ہے جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تب قصور پاکستان کا حصہ بن گیا اور خان صاحب خان صاحب پاکستان چلے گئے لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ ہندوستان لوٹے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے بڑے غلام علی خان صاحب کہتے تھے کہ اگر ہر گھر میں ایک بچے کو ہندوستانی شاستری سنگیت سکھایا گیا ہوتا تو دیش کا کبھی بٹوارہ نہ ہوتا انیس سو ستاون کی بات ہے مراجی دیسائی کی مدد سے انہیں ہندوستان کی ناغرکتہ مل گئی سرکار کی اور سے انہیں ممبئی کے مالابار ہلس میں سمندر کے کنارے ایک بنگلہ بھی دے دیا گیا حالانکہ ان کا زیادہ تر وقت لاہور، بومبے، کلکتہ اور حیدر آباد میں گھومتے ہوئے بیتا بڑے غلام علی خان صاحب کی آواز اور ان کی لوگ پریتہ کو دیکھ کر کئی فلم نرماتاؤں نے انہیں اپنی فلم میں گوانا چاہا لیکن جانتے ہیں خان صاحب سب سے انکار کرتے رہے نرماتا کے آصفی تھے جو انہیں کسی طرح اپنی فلم مغلے آزم میں دو راگ آدھارت گانے گانے کے لیے رازی کر پائے اس کا بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے کہتے ہیں کہ انکار کرنے کی نیت سے بڑے غلام علی خانے کے آصف سے مہنت آنے کے طور پر ایک گانے کے پچیز ہزار روپے مانگے تھے آپ کو بتا دیں یہ وہ دور تھا جب لطا اور رفی جیسے مشہور گائکوں کو ایک گانے کا پانچ سو روپے سے بھی کم ملتا تھا لیکن کے آصف وہ بھی اپنی زد کے پکے تھے انہوں نے خان صاحب کی مانگ کے مطابق انہیں پیسے دیے اور ان سے گواہ گری دم لیا نوشاد کے سنگیز سے رچے راگ سہنی اور راگ شوری کے ان دو گیتوں نے بڑے غلام علی خان کو اور بھی زیادہ پاپیلر بنا دیا خان صاحب کی گائکی میں پٹیالہ کسور گھرانے کے علاوہ جیپر اور گوالیر گھرانے کی صاف جھلک ملتی تھی تھومری سے لے کر دھوپد انگ تک وہ بہت سرلتا سہجتا اور مدھرتا کے ساتھ گاتے تھے راگ پہاڑی میں وہ ایک عمر رچنا گاتے تھے ہریوم تک صد انیس سو باسٹ میں خان صاحب کو بھارت سرکار کی اور سے پدم بھوشن ملا انہیں سنگیت ناتک ایکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اپنے آخری دنوں میں خان صاحب لمبی بیماری کے بعد پیرلیسس کے شکار ہو گئے تھے ہیدر آباد کے بشیرگر پیلس میں 23 اپریل 1968 کو خان صاحب نے دنیا کو الودا کہہ دیا لیکن اپنے چاہنے والوں کے دل میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نمستے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ راگیری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فیس بک اور ٹوٹر کے زریعے بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان اور آج راگگیری میں بات کریں گے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی رو بھی لا چہرہ بڑی بڑی موچھیں پہلوان جیسا ہٹا کٹا شریر اور پیٹ پر ٹکا ہوا سرمنڈل یہ سب دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ اس شخص کا موسیقی سے کوئی ناتا ہوگا لیکن جب ان کے گلے سے سر نکلتے تھے تو ہر کوئی بس اس جادو میں ڈوب جاتا تھا جی ہاں ایسی معصومیت ایسا لوچ تینوں سبتکوں میں فرراتے سے دوڑتی ایسی میٹھی آواز کہ سننے والوں کی بس آہ نکل جائے پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی گائی کی اور ان کی شخصیت کو کوشش بھی کی جائے تو شبدوں میں سمیٹنا بے حد مشکل کام ہے سنگیت کے ایک ایسے سادھک ایک ایسے ودوان اور دگج گائیک جن کا لوہا آنے والی پیڑیاں بھی صدیوں تک مانتی رہیں گی بڑے غلام علی خان صاحب خیال دھوپد تھومری سب کچھ گاتے تھے لیکن وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے تھومری کے لیے کا کروں سجنی آئے نہ بالم یاد پیا کی آئے پریم جوگن بن کے نینہ مورے ترس رہے کنکر مار جگائے ان میں سے کوئی نہ کوئی تھومری یقیناً آپ کے کانوں میں ضرور پڑی ہوگی بڑے غلام علی خان کی آواز میں یہ تھومریان امر ہو چکی ہیں خان صاحب کی گائی تھومری کا کروں سجنی تو اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کا ایک آسان سا ورزن یشداز سے گبا کر فلم سوامی میں استعمال کیا گیا تھا کا کروں سجنی آئے نہ بالم میں جانتا ہوں بہت برا غیہ ہے میں نے چلیے بڑے غلام علی خان انگریزوں کے زمانے میں پنجاب پراند کے کسور میں پیدا ہوئے تھے جو اب پاکستان کا حصہ ہے تاریخ تھی دو اپریل انیس سو دو پتا علی بکش خان اس دور کے جانے مانے گائک تھے لہٰذا پانچ سال کی عمر سے تعلیم شروع ہو گئی سات سال کی عمر میں انہوں نے اپنے چاچا کالے خان سے سارنگی اور گانا دونوں سیکھنا شروع کر دیا استاد کالے خان بھی جانے مانے گائک تھے جانے مانے کمپوزر تھے خان صاحب نے پٹیالہ گھرانے کے استاد اختر حسین خان اور استاد آشق علی خان سے بھی سنگیت کی تعلیم لی اکیس سال کی عمر میں بڑے گلام علی خان بنارس آگئے بارہ ناسی سارنگی پر سنگت کرنے کے ساتھ انہوں نے چھوٹے موٹے فنکشنز میں سماروں میں گانا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ کولکتہ میں ان کا ایک بہت بڑا کنسٹ ہوا جس کے بعد انہیں بہت بڑی پہچان مل گئی تھی لوگ ان کے گلے کا جادو دیکھ اور سن چکے تھے انیس سو سینٹالیس کی بات ہے جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تب قصور پاکستان کا حصہ بن گیا اور خان صاحب خان صاحب پاکستان چلے گئے لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ ہندوستان لوٹے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے بڑے غلام علی خان صاحب کہتے تھے کہ اگر ہر گھر میں ایک بچے کو ہندوستانی شاستری سنگیت سکھایا گیا ہوتا تو دیش کا کبھی بٹوارہ نہ ہوتا انیس سو ستاون کی بات ہے مراجی دیسائی کی مدد سے انہیں ہندوستان کی ناغرکتہ مل گئی سرکار کی اور سے انہیں ممبئی کے مالابار ہلس میں سمندر کے کنارے ایک بنگلہ بھی دے دیا گیا حالانکہ ان کا زیادہ تر وقت لاہور بومبے کلکتہ اور حیدر آباد میں گھومتے ہوئے بیتا بڑے غلام علی خان صاحب کی آواز اور ان کی لوگ پریتہ کو دیکھ کر کئی فلم نرماتاؤں نے انہیں اپنی فلم میں گوانا چاہا لیکن جانتے ہیں خان صاحب سب سے انکار کرتے رہے نرماتا کے آصفی تھے جو انہیں کسی طرح اپنی فلم مغلے آزم میں دو راگ آدھارت گانے گانے کے لیے رازی کر پائے اس کا بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے کہتے ہیں کہ انکار کرنے کی نیت سے بڑے غلام علی خانے کے آصف سے مہنت آنے کے طور پر ایک گانے کے پچیز ہزار روپے مانگے تھے آپ کو بتا دیں یہ وہ دور تھا جب لطا اور رفی جیسے مشہور گائکوں کو ایک گانے کا پانچ سو روپے سے بھی کم ملتا تھا لیکن کے آصف وہ بھی اپنی زد کے پکے تھے انہوں نے خان صاحب کی مانگ کے مطابق انہیں پیسے دیے اور ان سے گواہ گری دم لیا نوشاد کے سنگیز سے رچے راگ سہنی اور راگ شوری کے ان دو گیتوں نے بڑے غلام علی خان کو اور بھی زیادہ پاپلر بنا دیا خان صاحب کی گائکی میں پٹیالہ کسور گھرانے کے علاوہ جیپر اور گوالیر گھرانے کی صاف جھلک ملتی تھی تھومری سے لے کر دھرپد انگ تک وہ بہت سرلتا سہجتا اور مدھرتا کے ساتھ گاتے تھے راگ پہاڑی میں وہ ایک عمر رچنا گاتے تھے ہریوم تک صد انیس سو باسٹ میں خان صاحب کو بھارت سرکار کی اور سے پدم بھوشن ملا انہیں سنگیت ناتک اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اپنے آخری دنوں میں خان صاحب لمبی بیماری کے بعد پیرلیسس کے شکار ہو گئے تھے ہیدر آباد کے بشیرگر پیلس میں 23 اپریل 1968 کو خان صاحب نے دنیا کو الودا کہہ دیا لیکن اپنے چاہنے والوں کے دل میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ راگیری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فیس بک اور ٹوٹر کے جریہ بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں تھائنک یو